جو تمہاری آواز بن کے گلی گلی گوچے گوچے بیولتا رہا ہے آج اگر تم نے اُسے نا قبول کیا آج اگر تم نے اُسے ٹھکرا دیا تو آنے وادی صدیوں میں جب تمہارے بچے تم سے سوال کریں گے یہ ایک تانہ شاہ ملک کو برباد کر دینا چاہتا تھا تب تم کیا کر رہے تھے تب شاید تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ملے گا تمہارے بیچ میں پڑیا چھوڑی جائے گی تمہارے بیچ میں فتنے آئیں گے تمہارے بیچ میں یہ سمچھایا جائے گا لوگ لگائے جائیں گے ٹیم لگائی جائے گی یہ کہا جائے گا کہ نہیں اہم نے تو ان کے لئے اپیل کر دی انہوں نے تو ان کے لئے اپیل کر دی تو گھرادہ باد والوں سوال ضرور پوچھنا کہ یہ اپیل کرنے والے لوگ تب کہا تھے جب چندرمندر پر نجیب کی مارچیر چیپ کر کے کہہ رہے ان کی میرا بیٹا کہا ہے ان سے پوچھنا ضرور کہ یہ اپیل کرنے والے لوگ کب کہا تھے جب پرین میں حافظ جنائیت کو تبد کیا جا رہا تھا یہ اپیل کرنے والے لوگ تب کہا تھے جب پچاسی سال کی دونوں آنکھوں کی نابینہ ماں پہلو خان کی چیخ رہی تھی تب کہا تھے یہ لوگ پوچھنا ضرور مجھے تم سے سوال کرنا ہے مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ یہ فتوے یہ اپیلیں یہ پڑیا یہ پرچے ان سے اُبر جاؤ انہوں نے تمہارا بہت نفسان کیا ہے مراد آباد والوں میرے اپنوں ایسے لوگوں کو چنو جنہیں پارلیامنٹ میں پہنچنے کے بعد اس بات کا خوف نہ رہے کہ پارٹی کیا سوچے گی ہمارا نیتہ کیا سوچے گا میں صرف یہ سوچوں گا کہ مراد آباد کی عوام کیا سوچے گی میری جواب دہی مراد آباد کے لیے ہے میری جواب دہی کسی اور کے لیے نہیں رہے گی میری جواب دہی سب سے پہلے مراد آباد کی عوام کے لیے رہے گی مراد آباد والوں میرے اپنوں میں اب اپنوں ہی کہوں گا آپ کو آپ چاہے جو فیصلہ کریں میں آپ سے بہت جذباتی ہو کے گفتگو کر رہا ہوں بہت جذباتی ہو کے گفتگو کر رہا ہوں بڑی سکون کی زندگی تھی ڈرپ لگی ہوئی ہے پچھلے چار دن سے مسلسل یہاں سے چھٹی ملتی ہے جن سبھاؤں کے بعد دو گھنٹے جن سمبر کے بعد تو ایک بجے دو بجے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں انجیکشن لیتا ہوں ڈرپ لگواتا ہوں اس کے بعد صبح آٹھ بجے پھر گلیوں گلیوں کوچوں کوچوں کی خواب چھاننے نکل جاتا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں مجھے اللہ نے بہت شورت دے رکھی ہے بہت پیار دیا ہے بہت کچھ دیا ہے لیکن اگر آج میں اپنی زندگی تاؤں پر لگا کر کے اس جنگ میں کوت پڑھا ہوں تو اس کا مقدد تم نہیں سمجھو گے تو کون سمجھے گا میں جاتا ہوں ہی hemos �ری ہی میں ہی큼 ہی یہ ہی میں ہی موسیقی 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 میں پچھلے آٹھ سال سے دس سال سے آپ کے لیے لڑ رہا ہوں لوگوں کے انزمات چھلتا ہوں لوگوں کے تانے سنتا ہوں میں چاہوں تو ذل باچھلر لب و رخصار کی شاعری کر کے بھی وحیزت کما سکتا ہوں لیکن میں نے اپنا خون دیا جنتر مندر پہ اپنوں کے لیے جب موب لنچن کے شکار لوگ پچاس سے زیادہ تمہارے لہو لہان لوگ مارے جا رہے تھے تو پوچھو کہ یہ لفظ پارٹیاں کہاں تھی یہ نیتا کہاں تھی کون جا رہا تھا پہلو کان کے گھر کون کھڑا تھا نجیب کی ماں کے ساتھ کون کھڑا تھا خلال کے ساتھ میں کچھ جا رہا نہیں مانگ رہا ہوں میں بس اسی بات کا تم سے صدا مانگ رہا ہوں کہ اپنی آوازوں کو بچاؤ بہت چند لوگ ہیں جو تمہارے لیے لڑ رہے ہیں اگر انہیں بھی نہیں بچا پاؤ گے تو کل کون بولے گا تمہارے لیے یہ تمہیں پھینسنا کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا تمہیں اس میں تمہیں قرمانی دینی پڑے گی جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو قرمانی دینی پڑتی ہے مراد آباد والوں یہ مقصد بہت بڑا ہے یہ مقصد تمہاری آنے والی نسلوں کا ہے مجھے تمہارے لیے ان یونیورسٹی بنانی ہے مجھے تمہارے آئی ایس آئی پی ایس بچوں کے لیے فری کوچنگ بنانی ہے مجھے سکول بنانی ہے مجھے ہندوستان کے ہر مظلوم انسان کی آواز پارلی آمنڈ میں کھڑے ہو کر کے بولی ہے آپ صرف مراد آباد کے لیے سان سب نہیں چھنیں گے آپ کو نہیں پتائے کہ ہندوستان کے ہزاروں میں زبان لوگ ہزاروں مظلوم لوگ مراد آباد والوں نمازوں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ تم صحیح فیصلہ کروگے تم عمران کو پارلی آمنڈ پہنچاؤگے میں کو دارش کرتا ہوں میرے ان آسووں کی لاج رکھنا یہ آسو چھوٹے نہیں ہیں یہ زبان چھوٹی نہیں ہے میرا دن سچا ہے میرا دن سچا ہے یہ کہتا ہوں کہ اس آباد کو تم جانے پر لے دینا سازشیں ہوں گی تمہیں پرگرانے کی کوشش کی جائے گی تمہیں پہکانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ الیکشن میں نے اس کی ذات پہ چھوڑ رکھا ہے لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں اس کے پاس دھندولت نہیں ہیں بندوکیں نہیں ہیں گھولیاں نہیں ہیں میرے پاس ایمان کی طاقت ہے میں اس کی بنیاد پر لے رہا ہوں میں اس کی بنیاد پر لے رہا ہوں اب میرے دھان کو بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو مراد آباد والوں تمہارے کاروبار چوپک کیے گئے یہاں کے کاری گریوں پر پہلے نوٹ بندی کیا کہ ان کی کمر توڑی گئی جب اس سے کام نہیں بنا تو جی ایسٹی لگا کہ تمہارا کاروبار پر باگ کر دیا گیا مجھے سوال اکھانا ہے پارلیامین میں مجھے راہل جی کے پردھان منتری بنتے ہی ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے ان سے کہنا ہے کہ مراد آباد والوں کا حد زیادہ بنتا ہے کیونکہ مراد آباد میں بہن پرنگا دیدی کی سسرال ہے سسرال کا حد زیادہ بنتا ہے زیادہ بنتا ہے راہل جی کہہ رہا ہے کہ